دیکھیں سچن جی اگر اس طریقے کا کوئی بیان ہے تو چنام لڑ لیں اکلیش بھائی چنام لڑ رہے ہیں اور کتنے طریقے سے اپنی تیاری کر رہے ہیں کانگریس کو ساتھ آ رہے ہیں تمام طریقوں کو ساتھ لارے ہیں نہیں دیکھیں لوگ تنطر میں لوگ تنطر میں سچن جی لوگ تنطر میں کسان نوجوان گریب مزدور سب کی بھومکہ ہے لوگ تنطر میں سب نیڑائک ہے لیکن جس طریقے سے کسان آمدلن شروع ہونے سے پورو ہی کینڈر کی سرکار جس طریقے سے آمدلن کو دوانے کے لیے لگاتار چاہے ہو ہریانہ کی سرکار ہو چاہے دلی کی سرکار ہو لگاتار جس طریقے سے کسانوں کو روکنے کے لیے پریاست رہت ہے جگہ جگہ بیرکیٹنگ سکیلز کاٹے لگائے جا رہے ہیں گولیاں چلائے جا رہی ہیں آسوگیس کے گولیں چھوڑے جا رہے ہیں اس طریقے سے جو کاروائی کی جا رہے ہیں اس سے لگتا کی سرکار ڈری ہے اور میں کہا رہا ہوں کہ اگر کسانوں کی مانگ جائے جائے اور آج آدھولن ہوں کہو رہا ہے ایم ایس پی قانون بنانے کے لیے کمیٹی بنانے کے لیے نومبر اکتائیس میں مانی سپریم کورٹے کا لیکن نومبر اکتائیس سے فروری چوبیس آگیا آج تک کمیٹی نہیں بن پائی اور ایم ایس پی میں ملیوں کا نردھارا نہیں ہو پایا یہ سرکار اگر اتنی جیمہ داری نہیں نبا سکتی ایک کمیٹی نہیں بنا سکتی کسانوں کے ساتھ کسانوں کے ساتھ کمیٹی بنا کر کے اس طرح ایم ایس پی کا نردھار نہیں ہو سکتا اور کسان چاہتا کیا ایم ایس پی کی گارنٹی چاہ رہا کسان جو بھومی یا دیگران کا بل ہے چار گناہ ریٹ چاہتا ہے کسان اپنے فصلوں کی بیمہ چاہتا ہے یہ سب جائج مانگ ہیں کسانوں کی اور سرکار کو اگر لگاتا ہوں انہی نیتاؤں سے جس نیتاؤں کے بارے میں آپ چرچا کر رہے ہیں کسان نیتاؤں کے انہی نیتاؤں سے لگاتا ہے کسان سرکار بارتا کر رہی ہے تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا سر آپ نے لوگتن ترتے سے شروعات کی اگر اتنا انریسٹ ہے پھر تو گراف آلڈی زیرو ہے پھر کیوں وہ سھٹک ہو پر کہہ رہے ہیں کہ گراف بڑھ گیا ہے بھائی ایک طرف گراف زیرو ہے آپ کہہ رہے ہیں کی مانگے نہیں مانی راہلال دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ بھائی گراف جو ہے نیچے کر دینا ہے بہت بڑھ گیا ہے میں وہی تو کہہ رہا ہوں کلوز روم سیکریٹی کیا بھائی دیش کیا دیکھ رہا ہے کیا دکھانے کی کوشش کی جارہی اور کیا دکھا جارہا ہے راہل اور دیوشیش دیکھیں میں سچل دیوشیش ایک سیکن پہلے راہل پھر دیوشیش میں ایک ٹھیک کہنا چاہتا ہوں ان میں سے جو بھی لوگ ابھی بات کر رہے تھے کیا وہ بتا سکتے ہیں کہ دیش میں کسانوں کی سنشاہ کتنی ہیں کیا کسان صرف پنجاب میں بستے ہیں کیا بیہار اوریسہ مہاراست مدھ پردیس 36 گرد راجستان باقی نورثیس باقی کرناٹک انہیں سکیٹ میں کسان نہیں ہے کیا ان کے ہیت نہیں ہے کیا انہیں کے اندر سرکار سے کوئی ان کے گلے شکوے نہیں ہے اگر نہیں ہے تو پھر تو ٹھیک ہے صرف پنجاب کے کسان اور دوسری بات 2019 میں 19 کے پہلے میں اندولنگ کیا چناؤں سے پہلے اس سمیں سرکار نے گل باپس لے لیا یہ پانچ سال تک یہ کہاں بیٹھے ہوئے تھے آج جب دو مہینے بعد دیش میں عام چناؤں ہونے ہیں دو سے تین مہینے کے بعد اور کچھ میں یہ لوگ جس طرح کے کل بیجابات آپ آپ جب سید جب آپ بول رہے تھے کوئی نہیں بولا نا سید سید جب آپ بول رہے تھے کوئی نہیں بولا سید جب آپ بول رہے تھے کوئی نہیں بولا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ سر ایسا ہے آپ بھی اس وقت جا رہے ہیں میرے کال سے اسی طرف سر آپ بھی اس وقت جا رہے ہیں ٹیکری کی طرف میرے کال سے یا غازی پور کی طرف سر ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ سوال آپ پہ بھی ہے نا سر تو آپ کو معلوم ہے یہ سب نہیں ہو سکتا تو سر آپ کس چیز کا تماشا دیکھ رہے ہیں سوال یہ بھی تو ہوتا ہے نا سر اگلا لال کے لئے فتح کا سر اگلے لال کے لئے فتح کے لئے ہم چھت رہے ہیں جو کی سرکار اور پرشاہ صورت سے سکتا ہے یہ موزیز کی سرکار میں ہمارے جو ایک سنیمی مین کو اگر خانسی کی سجا ہوتی ہے انہیں موقت کر آکر اور دیش واپس لانے والی سرکار ہے تو اگر شادی سر کرے گے تو شادی سرکار جنٹا فیصلہ کرے گی جنٹا گراف گرائے گی جنٹا سر پہ چڑھائے گی جنٹا بھدوان بنائیں گی جنتا اور دیوشش دیوشش گراف گرانے کا کام اگر ہوتا ہے جنٹا کے پیچہ کے ہوتا ہے جو کی راہول گاندھی کر رہے ہیں جو کی راہول گاندھی کر رہے ہیں سونیہ جی کی تبیہ ٹھیک نہیں ہے پھر بھی وہ راجی سبح یہ ہوتا ہے گراف گرانے کا کام یا خود کو کھڑا رکھنے کا کام